کل سے دھان کی سرکاری خرید شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کو لے کر منڈی پرشاشن کی طرف سے پوری تیاریاں کی گئی ہے وہیں پچھلے کافی دنوں سے منڈی میں اپنی دھان کی فصل لے کر آئے کسانوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں ان کا لمبا انتظار ختم ہونے والا ہے اور وہ کل کا انتظار کر رہے ہیں جب ان کی دھان کی فصل کی خرید شروع ہو جائے گی کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کل سے سرکاری خرید شروع ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے اس کو لے کر ہم کافی خوش ہیں اور جو ہم پچھلے کافی دنوں سے منڈی میں بیٹھے تھے تو اب ہم گھر جا سکیں گے اور اپنے دوسرے کام کر سکیں گے دھنیوڑی سے یہی ہے جی بیس دن تھے بیٹھے تھے اب سرکار آبی چلو ٹھیک اچھا جے شروع کر دے بولی بڑے پریسان آئے ہاں کچھ بارس تے پریسان آئے کچھ خرید داری تے پریسان آئے ہاں بس یہ ہے جی یہ پوری کی ہوئی ہے ہاں جی پوری تیاریاں بھی چلو ہاں یہ کام نہیں بڑھا گا اپنے کر جہاں گے تو یعنی آج کا پیسہ بٹا گا کوئی خرچہ دیا جا گا کسی کا دینا پیسہ ہو دیا جا گا یہ ہے جی فصل بارس میں بڑا نقصان آجی جو کام دہ جار میں رہا تھا وہ پندرہ جار میں رہا جی بہت نقصان آبارس کا فصل ٹوٹ گا نچہ گر گی مہنگی مہنگی مسینہ کی گیل خیت خراب کروائے رہے چین نالی مسینہ کی گیل کٹوائے رہے ہیں خیت بہت خراب ہے رہا جس کا دکار میں بہت جاندہ فرق ہوں خرچہ بہت آیا با آپ نے پاس بن گیا آپ نے پاس بن گیا آپ نے کس رہتے ہیں تو پتہ لگا گا جی بھی گورنمنٹ کریوں تو ہوں پاس بن گیا پاس بندیا ہے بس تو میں مارے خاتل میرے پچھلے سال کے پیسہ پیسہ تو ٹھیک ہے رہے ہیں پیسہ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے دنگر بچھا بھی یہاں بران کرتا ہے رات کو بھی نندہ رہنا مچھوں میں پڑے ہیں دنگر بچھا بھی نکسان ہو گیا ہاتھوں سے پانی میں سے نکال رہے گی مہنگ میں کٹو گرے گی جام گیا جی پسل جام گیا اس میں کوئی سے ریٹ میں بھی کوٹنے اٹھائے گا پہنے اٹھائے گا پیسے ٹھیکارے پیسے تو آتے تھے پیسے تو آئیں گے پیسے تو جب اٹھائے گا جب ہی آئیں گے کوٹل پہ ہو رہی ہے کس طرح سے کچھ پاس کیسے بنایا ہے پاس تو جی پاس تو کٹکے دے بھی جو آئے گی اندر دیکھو بھی آب یہ اندر سے باہر جائے گا تو گورنمنٹ اٹھائے گی جب ہی تو آپ کے خاتے میں اپنے خاتے میں ہے رہے جی کی کیا خوش ہے ہاں وہ تو خوش ہے جی نہیں باکی تو ٹھیک دے جی ہم تو بر آر تھی کہ اس مدے پر آر تھی کہ خاتے میں چلے جنتے تو اس بر کی بات نہیں آجی آر تھی باک جا جی ہم تو آر تھی بیسے لیں اندار دے نا آر تھی دینا بھی آجی کیا ترے آر تھی بینا ہمارا کام نیچلتا نا آر تھی کہ ہم تو کام بھی آر تھی وہ جانے تھی یہ پیس میں یہاں پر اس مارکٹ کمیٹی امبالا چھاونی میں ساہیک سچیو کے پد پر کاری رات ہوں میرے نام ہے شیٹھی رام کلسی جیسا کی تیاریوں سے سمبندت جو ہماری جو خریب کی سیزن ہے اس کے لیے ہم نے پوری تیاریاں کر چکے ہم دو جیسے منڈی میں سفاہی ووستہ پینے کے پانی کے بیوستہ لائٹ کا ارنجمنٹ پوری طرح سے ہم لوگ خرید کی تیاری کے لیے سب کچھ تیاری ہو چکی ہیں تو جیسا کی کل سے سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے پرچیز ریکورمنٹ تو پورٹل بھی کھل جائے گا اور جو اس میں ہونے اون لائن گیٹ پاس کٹیں گے کل سے آج تک جو ہاں مینوال گیٹ پاس کٹے جا رہے ہیں ان کی پوری رکورڈن کی جا رہی ہے اب تک مندی میں لگ بگ اٹھاون ہزار کونٹل دھان آ چکا ہے تو جس کی پرچیز کل سے سٹارٹ ہو جائے گی یہاں ہم بالا چھاونی میں تین دن کے لیے ہفرڈ اور تین دن کے لیے ہفرڈ اور تین دن کے لیے ہفرڈ یہ اجنسیاں خرید کریں گی برساد کے لیے ہمارے جو آرتی ان کے پاس کریٹس ہیں اور ترپالے ہیں باقی ساپ سوائی کے لیے ان کے پاس پریابت ماترہ میں جھرنے ہوتے ہیں پوری طرح سے اچھی طرح سوائی مینٹین کی گئی ہے جہاں جہاں بھی واٹرکولر ہیں ہمارے پاس اس مانڈی میں سات واٹرکولر لگے ہوئے ہیں اور سب ہی جو ہیں ٹھیک حالت میں سرویس ہم نے ان کی کروائی ہوئے ہیں اور جتنی بھی ٹھکیاں ہیں پانی کو ان کو ساپ کرواتے ہیں یہاں پر امید کی جاری ہے کہ جیسے پچھلی بار آیا تھا لگو تین لاکھ اکسٹ ہزار کونٹل تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ شاید لگ بک چار لاکھ کونٹل تک دھانانے کی امید ہے اس میں را دن پرکورمنٹ کا جو کام ہے وہ چلتا رہے ہیں سیزن کے دوران چاہے وہ تھریف سیزن ہو چاہے ہمارا ویٹ سیزن ہو چھوٹیاں بند کر دی جاتے ہیں امرجنسی نیچر کے جو چھوٹی ہوتی ہے وہ لی گا